so hello everyone ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ منصوری چینل میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرومیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیجنٹا کمپنی کی اور سے آنے والے پروڈکٹ چیز کے بارے میں دوستو اس میں ہم جانیں گے اس کے کیمیکل کمپوزیسن کے بارے میں یہ کس پرکار کارے کرتا ہے کن کن فصلوں میں اس کا اپیوک کرنا چاہیے پرائچ کیا ہے دوچ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے اس کے استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں یعنی ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کریں جس سے ہمیں اس کے اچھے ریجٹ دیکھنے کو مل سکیں اور اس کے علاوہ جانیں گے یہ ہے کن کن کیٹکو کو کنٹرول کرتا ہے بات کریں گے ان سبھی ویڈیو کے بارے میں بستار سے بنے رہے ہیں ویڈیو میں لاشتاک تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے تو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سمبھنے ویڈیو لاتے رہتے ہیں اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ویڈیو سمیں پر ملتی رہیں گے تو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشٹ ریاجن منصوری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو چیز سیزنٹا کمپنی کی اور سے آنے والا ایک سسٹمک انسیکٹی سائیڈ ہے جو کی مورڈن ٹیکنک سے بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو پائی میٹروجین پچاس پرسینٹ ڈبلو جی فوم میں دیکھنے کو ملتا ہے ڈبلو جی یعنی بارٹر ڈسپرسل فوم جو کی پانی میں ڈلتے ہی آسانی سے گھل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو ٹرانس لامینار کونٹیکٹ اور سسٹمک ایکسن دیکھنے کو ملے گا مطلب یہ پودوں میں پتیوں کے دوارہ پرویس کرتا ہے اور پودوں میں اوپر سے نیچے کی طرف فیلتا رہتا ہے جس سے کیٹ اس پودے کو کھانے کے بعد پودوں میں کیٹوں میں لکوا پڑ جاتا ہے اور کیٹوں کا کھانا پینا اور انڈے دینا بند ہو جاتا ہے جس کے قارن کیٹ کو کی مرتی ہو جاتی ہے اور ان کا جنریشن بھی کم ہو جاتی ہے یعنی اس کی مرتیوں کے بعد اس کے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جنریشن بھی ختم ہو جاتی ہے جس سے ہمارے فصل میں کیٹ کو کی بردی کم ہو جاتی ہے اور ہماری فصل روک سے بچ جاتی ہے دوستو پائی میٹروجن یہ ایک سیپ ٹیکنیکل ہے جس کو ہم اپنے فصل میں اگر استعمال کرتے ہیں تو انے جو ہمارے لاپکاری کیٹ ہوتے ہیں ان پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ اس کا پریامرن اور ہومن پر بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہے یہ بلو لیول میں آتا ہے دوستو سیجنٹا کمپنی کا چیس سوی پرکار کے رس چوسک یعنی سیکنگ پیسٹ کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ہو پر بی پی ایچ یعنی براؤن پلانٹ ہو پر وائٹ فلائٹ کو آسانی سے ہی ہے کنٹرول کر لیتا ہے اور اگر بات کریں اس کے استعمال کی تو اس کا استعمال آپ دھان میں آم میں آلو میں مرچ میں ٹماٹر بینگن جیسی فصلوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہیں اس کی ایک اکڑ کی فصل میں ڈیر سو لیٹر پانی میں ایک سو بیس گرام دبائی کو گھول منا کر اسپریک کرنا چاہئے اور وہیں اس کا پرائز کی اگر بات کی جائے تو ایک سو بیس گرام دبائی کا ریٹ آپ کو لگوک ساڑھے سات سو سے آٹھ سو روپے کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گا اور وہیں اس کا ریجلٹ آپ کو بیس سے پچیس دن تک کا دیکھنے کو ملے گا جو کی بہت ہی ویسٹ ریجلٹ آتا ہے باقی دوستو آپ اس کے علاوہ اس کے اندر بھی آپ کو پائی میٹروجین پجاس پرسنٹ ڈیولو جی فرم میں دیکھنے کو ملے گا اس کے ریجلٹ بھی آپ کو بہت ہی بڑیہ دیکھنے کو ملیں گے اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا کیونکہ آپ کو اگر آپ سیجنٹ اگر چیس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہاں آپ کی کوشٹ زیادہ آئے جاتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کام خرچ میں ہی کام ہو جاتا ہے اس کے ایک سو بیس گرام دبائی کا ریٹ آپ کو لفظ چیسوں کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گا ریٹ کم ہے لیکن ریجلٹ آپ کو برابر سرابر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ٹاٹر ریلیج بھی بہت ہی اچھا برانڈ ہے اس کے پروڈکٹ بھی بہت ہی اچھے جاندار آتے ہیں تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ریجلٹ آپ کو بڑیہ ملنے والا ہے اس میں بھی باقی دوستو جو آپ کو اچھا لگتا آپ اس کا استعمال کریں آپ اگر چیس لگاتے ہیں تو چیس کا استعمال کریں اور اگر آپ ٹاٹر ریلیج کا کلو انسیکٹی سائیڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری چیس کی جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ کر کے بتائیں اگر ہماری چینل پر نئے آئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سب مندل ویڈیو لاتے رہتے ہیں آنے والے سمیں میں جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو سمیں پر ویڈیو مل جائے گی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن دوستو